سو جناب پچھ کے حوالے سے بہت ساری سوالات ہیں پچھ کے حوالے سے پچھ تو کورڈ ہے چونکہ کل میچ ہونا ہے تو بتائی جا رہا ہے کہ ہائی سکورنگ میچ اسپیکٹڈ ہے اور سپنرس کو یقین طور پر مدد مل ستی ہے ہاں پر لیکن پاکستان ٹیم منیجمنٹ کو ایک چیز تو بہرحال بڑی اچھے دیگر سے گنوے کی گئی ہے کہ ہمیں ایک نئی برینڈ آف کریٹ کھیلنی ہے اور اس پچھ پہ بہت نظریں ہوں گی پاکستان کی 11 پر اور پاکستان کی انٹین ورلڈ کپ دو آدار تیس کے لیے یہ سیریز بہت امپورٹنٹ ہے بہت کچھ بدل گیا ہے لاس ونڈے سیریز سے جب ونڈے سیریز ہوئی تو تکین طور پر رمید راجہ پاکستان کر بورڈ کے چیئرمنٹ تھے اندرجم سیٹی صاحب نے اب سے کوئی ایک مہینے پہلے جب ٹیک آور کیا تو اب حالات بدل گئے ہیں شان وسود وائس کیپٹن ہے ان کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے نئی بنتی ہے یہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں پاکستان کی جو لائکلی 11 اس کو دیکھ لے گا لیکن پچھ جناب اس وقت کورڈ ہے حلکل کی سردی ہے ڈے نائیڈ میچ ہے سو مجھے تو لگتا ہے کہ کل ایک تو ٹکٹ بہت اچھے بکے ہیں اچھے ہمارے پاس دو ہے نا وہ کراؤڈ بھی آئے گا آپ سب بھی ضرور ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو تجھلی کراچی میں ہیں اور دوسرا ہائی سکورنگ میں نے 300 پلاس والی وکٹ تو یہ ہوگی لیکن پاکستان کی انٹینڈ کیا 300 پلاس والی ہے یا نیوزلینڈ کیا 350 پلاس کی انٹینڈ کو جاری رکھے گا یہ دیکھنا ضرور باقی ہے لیکن ہمیں جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ ایک ورلڈ کپ 233 کی تیارے کو مدرد رکھتے ہوئے اس وکٹ کو جو ہے وہ دولہ تیار کے نکوشش کی گئی ہے جہاں انڈیا کیونکہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور وہاں پہ سپنلیس کا رول اپورٹنڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ سا ہائی سکورنگ میچ اسپیکٹڈ ہیں تو وہی ٹیمپلیٹ یہاں پہ فالو کرنی کوش کی جائے گی پچ بنا کر بھی 11 کھلا کر بھی اور انٹینڈ بھی آپ چینل کو سبسکرائب کریں مزید سوالاتی بھیجیں آپ کے سوالات کے بعد میں مزید ویڈیوز بھی بناتا ہوں